اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں اپنے بنائے پلان پر عمل کرنے لگی اور بزار سے امی سے چھپ کر اسی رنگ کا برکہ لے آئے جو وہ عورت پہن کر آتی تھی اور خود کو اچھی طرح سے کور کر کے آتی تھی اور پھر میں گھر سے کسی بہانے سے نکل گئی تھی تاکہ امی کو مجھ پر شک نہ ہو اور پھر اسی رنگ کا برکہ پہنے اس وقت سے پہلے ہی میں امی سے جوتا سلائی کروانے گئی تو امی پہلے تو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی آج جلدی نہیں آکے میں کچھ نہ بولی کیونکہ اگر بولتی تو پکڑی جاتی اس لیے چپ رہ کر سب تماشا دیکھنا چاہتی تھی کیا باغیں ہوتا کیا ہے اور کیا حقیقت میرے سامنے آئے گی میں تو امی کا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جب امی نے دروازہ بند کرتے ہی وہ کام کیا جو میرے خیالوں میں بھی نہیں تھا امی کے ایسا کرنے سے جو سچ میرے سامنے آیا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو اور قیامت آ گئی ہو میں تو شوق ہو گئی تھی یہ سب دیکھ کر میرے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری امی ایسا گھنونا کام کرتی ہوں گی جو میرے لیے تلق حقیقت بن کر سامنے آیا تھا میں تو امی کو بہت ہی معصوم اور سادہ سمجھتی تھی لیکن میری ماں ایسے نکلی گی مجھے اندازہ نہیں تھا کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے لیے ماں بہت ہی مقدس ہستی تھی لیکن امی کے اس عمل سے میں ٹوٹ گئی تھی ساتھ میں جو اعتبار اور یقین تھا وہ بھی کرچی کرچی ہو چکا تھا مجھے خود سے اور امی سے نفرت ہو رہی تھی میں بہت ہی مشکل سے اپنی ذہنی کیفیت کو کابو کر رہی تھی میں بہت زیادہ ہی غصے کا شکار ہو رہی تھی میں بے یقین نظروں سے امی کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے اور میری کیفیت سے انجان اپنے کام میں مصروف تھی میں سب کچھ بہت ہی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی جو جو امی کر رہی تھی میرے سامنے میرا تعلق کے غریب طبقے سے تھا اور میں اپنے ماں باپ کی کلوتی ولاد تھی میں نے بچپن سے ہی غربت کا سامنے کیا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس غربت میں کیا کیا راز دفن تھے روکی پھی کی زندگی گسر رہی تھی غریب ہونے کے باوجود ہم صحیح کھاتے پیتے تھے جس پہ میں خود بھی حیران تھی کہ ہم تو غریب ہیں تو پھر اتنا اچھا کھانا پینا کپڑے وغیرہ کیسے ہوتا ہے حالانکہ میرے اببہ کوئی офیسر نہیں تھے ایک معمولی سے انسان تھے جو اپنی محنت سے کماتے تھے اور گھر کا خرچہ بھی اٹھاتے تھے میرے لیے یہ بھی حیران کن تھا کہ اببہ تو تھوڑا بہت کماتے تو سب کیسے پورا ہو جاتا اور گھر میں کوئی کمی بھی آج تک نہیں آئی تھی اور یوں ہی دن پر لگا کر اڑ گئے اور یہ وہ وقت آ گیا جو میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا جس سے میری زندگی ایک دم بدل جائے گی اور میں کچھ بھی کرنے ہی پاؤں گی یا پھر پوری طرح سے بے بس ہو جاؤں گی زندگی بہت عجیب ہے جو کہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکے یا ہم کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم بہت ہی فریبی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا چھپ گیا ہے اور کیا ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور ہم کو دھوکے پر دھوکہ ملتا رہتا ہے اور ہم پریشان اور حیران ہوتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کیسے ہوگا اور اس کی وجہ کیا تھی جس کی بنا پر ایسا ہمارے ساتھ ہوگا ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوگا تھا کیونکہ میں جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی یا جو خیال میرے چھوٹے سے ذہن کو بھی چھو کر نہیں گزرا تھا وہ ہی تلخ حقیقت بن کر میرے سامنے ظاہر ہو چکا تھا جو میرے لیے بہت زیادہ ہی تکلیف دے تھا اور وہ سب برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی میں سب ہی سہتی رہی جو میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے سب کچھ بھولنے میں مدد کرتا ہے اور بعض اوقات یہی وقت بہت ظالم بھی بن جاتا ہے اور کہیں کبھی رہنے نہیں دیتا اسی کا نام ہے زندگی جو ہماری توقعات سے بلکل ہی الٹ ہوتی ہے ہوا کچھ یوں کہ میرے اببا مشہور موچی تھے جو لوگوں کے پرانے جوتے سلائی کرتے میں بچپن سے ہی اببا کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی اببا بہت محنت کرتے تھے اور سب لوگ اببا کی بہت عزت بھی کرتے تھے ایک نام تھا میرے اببا کا جب میں چھوٹی تھی تو تب سے ہی میرے اببا یہ موچی کا کام کر رہے تھے جس سے اچھا خاصہ گزارہ ہو رہا تھا کسی چیز کی تنگی نہیں ہوئی ہر چیز گھر میں موجود تھی ہر سہولت نظر آتی تھی لیکن جب سے میرے اببا اس دنیا سے گئے تھے تو میں بہت ہی چھوٹی تھی مجھے اتنے سمجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں کوئی عقل تھی میں بہت ہی بے وقوف قسم کی بچی تھی جو ذرا سے مہنانے پر خوش ہو جائے کرتی تھی اور یوں ہی یہ سب دیکھتے دیکھتے میں بڑی ہو گئی اببا کے گزر جانے کے بعد امی نے ہی موچی والا کام سنبھال لیا تھا اور جیسے اببا کرتے تھے بلکل ویسے ہی اب امی کرنے لگی تھی امی اببا کے کپڑے پہن کر لوگوں کے جھوتے سلائی کرتی تھی اور پھر آستہ آستہ گھر کی بیٹھک میں ہی امی نے دکان بنا لی تھی اور ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی اببا کی وفات کے بعد اتنا کچھ محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی گھر میں تنگی ہوئی تھی اب سارا دن ہماری بیٹھک میں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا جو اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے برا بھی لگنے لگا تھا برا اس لیے نہیں لگتا تھا کہ موچی کا کام کرتے ہوئے برا اس لیے لگتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ یہاں آتے تھے جو مجھے عجیب لگتا تھا پہلے پہل میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی مجھ میں سمجھ بوجھ اور اکل آنے لگی تھی جس سے میں سب باتیں سمجھنے اور نوٹ کرنے لگی تھی اور میں بہت ہی تجسس مزاج کی تھی شروع سے ہی لیکن گھر کے معاملے میں ایسا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس بارے میں سوچا تھا بعض وقت انسان کے گلد ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کا ادراک ہمیں بہت بات میں ہوتا ہے اور جب سچ سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر سب کچھ بکھر کے ہی رہ جاتا ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یوں ہی میرے گھر کے حالات ایسے ہی چلتے رہے اور میں ہر بات کا جائزہ لیتی رہی میری امی کو اس بات کا علم تک نہیں تھا اور نہ ہی میں نے امی کو بھینک پڑھنے دی کہ مجھ میں تجسس بڑھ گیا ہے اور میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں لیکن وہ اس سب سے انجان تھی اب کچھ دنوں سے کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے جن پر میری بہت گہری نظر تھی یا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ سب میری آنکھ سے بچ نہیں پایا اور میری پکڑ میں وہ سب کی سب باتیں آ چکی تھی جو میں کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ ایک عورت برکہ پہنے روز امی سے جوتا سلائی کروانے آتی تو امی بیٹا کا باہر کا دروازہ بند کر لیتی تھی میں پہلے تو بہت حیران ہوئی یہ سب دیکھ کر اور پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس عورت کو ایسی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے یا اس کا جوتا روز کیسے ٹوٹ جاتا تھا جس کو سلائی کروانے وہ روز ہی امی کے پاس آتی تھی اور پھر ایسا روز ہی ہونا لگ گیا اور میں روز ہی اس عورت کو دیکھتی تھی جو بات کسی سے بھی نہیں کرتی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی بھی لگتی تھی باقی سب تو ٹھیک تھا لیکن میں اس عورت کے گھبرانے پر ٹھٹک سی گئی اور یہ بات مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی جو میں بالکل سوچنا نہیں چاہتی تھی اب مجھے یہ سوچیں بھی پڑ گئی تھی کہ امی اس عورت کو دیکھتے ہی باہر کا دروازہ بند کر دیتی تھی اور کافی دیت تک دونوں اندر پتہ نہیں کیا باتیں کرتی تھی مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ مجھے اس بیٹھک میں جانے کی اجازت نہیں تھی امی نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بیٹھک کی طرف نہ جاؤں نہ دیکھوں ورنہ ناراض ہو جاؤں گی میں اپنی امی کی وجہ سے مجبور تھی ورنہ میں کب کی بیٹھک میں جا چکی ہوتی اور سب کچھ مجھے بہت جلت پتہ لگ جاتا لیکن میں اس بارے میں بہت بیباس تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی نہ ہی سچائی جان سکتی تھی میں بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا جب بھی سمجھنے لگتی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے میرا دھیان اس عورت سے ہٹ جاتا تھا اور کچھ دن سکون سے گزرتے تھے لیکن ایسا زیادہ دیر تک رہنا ممکن نہیں تھا کیونکہ آخر سچ تو سامنے آنا ہی ہوتا ہے کب تک سچ چھپ سکتا ہے آخر میں سب حقیقت کھلنی ہی تھی اور پھر یوں ہی دن گزرنے لگے اور مجھ میں وقت کے ساتھ ساتھ تجسس بڑھتا ہی گیا کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے میرے لیے یہ سب بہت ہی انوکھا اور نیا تھا کیونکہ بچپن میں مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ ابا کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں لیکن اب میں بڑی ہو چکی تھی اور سب دیکھ بھی رہی تھی اسی لیے مجھے بہت زیادہ ہی تجسس ہو رہا تھا میں اب امی کو روز ایسا دیکھتی اور وہ عورت بھی آنا نہیں چھوڑتی تھی روز کے روز موجود ہوتی تھی اور اس عورت کا وقت مقرر ہوتا تھا جس وقت وہ آتی اور پھر میں نے یہ سب دیکھتے ہی ایک فیصلہ کیا کہ میں یہ سچائی جان کر ہی رہوں گی آخر کیا وجہ ہے جو امی دروازہ یوں بند کر دیتی ہیں اور گھنٹوں عدر رہتی ہیں میں نے کئی بار امی سے باتو باتو میں پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن میرا یہ ذکر کرتے ہی میری امی گھبرا جاتی تھی اور مجھے ڈانڈ ڈبٹ کر بات کو گول کر جاتی تھی اور کبھی میری بات سیرے سے سنتی ہی نہیں تھی میں امی کے اس رویہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی اور امی کے اس طرح گھبرانے پر میں چونک گئی تھی کیونکہ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ جو بات میں نظرانداز کر رہی تھی امی کے گھبرانے پر میں اب اسے دوبارہ سے سوچنے پر مجھبور تھی اور پھر میرے اندر شک شروع ہو چکا تھا مجھے اب عجیب سی پریشانی نے آن گھیرا تھا میری سمجھ سے سب باہر تھا سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو چکا تھا اب تو میرا سر بھی دکھنے لگ گیا تھا یہ سب سوچ کر میں اپنی کیفیت سے بہت پریشان تھی امی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر ان سے ذکر کرتی ان کو سب علم ہو جاتا اور پھر میرے سامنے سچائی آنا ناممکن ہو جاتا اور میں سچائی جانے بینا ہی رہ جاتی جو مجھے کسی بھی حال میں قبول نہیں تھا میں سب جاننا چاہتی تھی جو مجھ سے چھپایا ہوگا تھا سب کچھ مجھے علم ہونا چاہیے تھا تب ہی میں مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی میرا کھانا پینا بھی بری طرح متاثر ہو چکا تھا کیونکہ مجھے کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا بس سر پر ایک ہی جنون سوار تھا اور وہ تھا سچ جاننے اور پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں وہ کرنے پر مجبور ہوئی جو امی کے لیے بلکل ہی فائدہ مننا تھا اور نہ ہی امی کو میرا ایسا کرنا اچھا لگتا لیکن میں بھی کیا کرتی مجھے بھی اب سچ جاننے کا جنون چڑھ چکا تھا جس سے کسی بھی قیمت پر میں پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ سب کیسے کروں اور کیسے جان پاؤں کہ حقیقت کیا تھی میری پریشانی اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور میں پھر بہت ہی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ ہی گیا تھا جس پہ اب میں عمل کرنے کا سوچ رہی تھی ساتھ میں تھوڑا بہت ڈر بھی رہی تھی کہ امی کیا سوچیں گی لیکن میں سب کچھ نظر انداز کر کے امی کا راز جاننے کے لیے کچھ پھولے ہوئے شوپر رکھے جن میں سے سفید چیز ساف نظر آ رہی تھی امی بڑی مہارت سے ان شوپر کو باندھ رہی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے میرے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا امی ساتھ ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اور وہ سامان بھی باندھ رہی تھی جو اس عورت کو دیا کرتی تھی لیکن بدقسمتی سے میرے سامنے سب راز کھل چکا تھا امی نے میری خاموشی نوٹ کی اور پوچھا بھی کہ کیا ہوا آج چپ کیوں ہو پر میں کوئی بھی جواب نہ دے پائی کیونکہ میں اب تک بے یقین تھی مجھے رنج و غصے کے عالم میں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا میں اب تک بے یقین تھی مجھے یہ سب خواب لگ رہا تھا ایک ایسا بھیانک خواب کہ جیسے نین سے اٹھوں گی تو خواب ٹوٹ جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا میرے سامنے تو امی کا بھیانک روپ تھا جسے وہ میرے سامنے چھپا کر رکھتی تھی اور اب یہاں کیا گندہ کام کر رہی تھی امی جیسے ہی اپنا کام کر کے فارق ہوئی مجھ سے پیسے مانگنے لگی تو میں اپنے ہوش میں آئی اور غصے سے میں نے اپنے برکے کا نکاب ہٹایا تو امی کا رنگ فک ہو گیا تھا اس وقت مجھے اپنے سامنے دیکھ کر میرا غصے سے برا حال تھا اور میں نے بہت غصہ کیا امی پر کہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں کیا ملے گا ایسا کرنے سے زیادہ پیسے کما کر کہاں لے جائیں گی میری ماں گبرات کے مارے چپ تھی اور پھر میں نے سارا غصہ روتے ہوئے اپنی ماں کو سناتے ہوئے اتارا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر بیٹھوں اور پھر خود کو کابو کر کے امی کو سمجھایا کہ ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی زیادہ دیر تک ہم خوش رہ سکتے ہیں اصل میں میری ماں میرے اببہ کا کاروبار سنبھال رہی تھی جو موچی کی آڑ میں کیا جاتا تھا میری ماں جسے میں بہت سیدھا سادھا سمجھتی تھی وہ تو مکار عورتیں کے لیے تھی جو اخلاق سے گھرا کام کرتی تھی اگر یہ سب محلے میں پتہ لگ جاتا اور بات پھیل جاتی تو سب ہم پر تھو تھو کرتے پتنامی ہوتی الگ سے اور شاید ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ جاتا بظاہر تو اببہ موچی تھے اور سب یہی جانتے تھے کہ موچی ہیں لیکن اصل میں تو وہ نشہ بیجتا تھا اور اس غلط کام سے لاکھوں پیسے کمایا جاتا تھا یہ بات کوئی بھی نہ جان سکا اور نہ ہی کسی کو اس کام کی مینک پڑی کیونکہ اببہ بڑی ہوشیاری سے یہ کام کرتے تھے چند لوگوں کے جوتے سلائی کرتے اور باقی سب نشے کے خریدار ہوا کرتے تھے موچی کے کام میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو پھر اببہ نے یہ دھندہ شروع کر دیا جو تباہی کی طرف ہی سب کو لے جا رہا تھا اببہ کے گزر جانے کے بعد امی نے ان کی سیٹ سنبھال لی اور وہ ہی کچھ کرتی جو میرا باپ کرتا تھا انہی کے نقشے قدم پر امی بھی آج تک چلتی ہوئی آئی تھی اور اب خود بھی برباد ہونے والی تھی ساتھ میں مجھے بھی برباد کرنے والی تھی یہ حقیقت تھی کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ پایا اور نہ ہی کبھی کامیاب ہوگا اور پھر یہ تو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا تھا جن کو نشے جیسی چیزوں پر عدی بنا کر ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا اور اپنی جیب بھری جاتی تھی انسانی زندگی کے بہت ہی بڑا دھکا ہو رہا تھا ان جیسے لوگوں کی آڑ میں معصوم اور شریف بن کر لوگوں کو زہر پر لگا کر لوٹا جا رہا تھا میں نے امی کو بہت سمجھایا اور دھمکی بھی دی کہ میں نے یہ بات باہر کسی کو بتا دی تو تم جیل چلی جاؤ گی اور نہ ہی تمہاری عزت ہوگی اور نہ ہی میری سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور ہم دونوں کے زندگی تباہ ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچے گا خالی ہاتھ رہ جائیں گے میں امی کو جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی تھی آخر میں تھک ہار کر میں نے امی کو اپنی قسم بھی دیر دی کہ یہ برا کام کرنا بند کر دو جو موچی ہونے سے تھوڑا بہت مل رہا ہے اسی پر صبر شکر ادا کر کے گزارہ کرو میری ماں آخرکار میری باتوں سے متاثر ہوئی لیکن کچھ ہی دن بعد امی کی طبیعت بگڑنے لگی اور امی اب ہر وقت اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہتی اور توبہ کرتی رہتی تھی مجھے افسوس ہوتا تھا امی کو ایسی حالت میں دیکھ کر اگر وقت سے پہلے سمل جاتی تو آج یوں نہ ہوتی بلکہ زندگی اچھی طرح سے گزار رہے ہوتے لیکن ہونے کوئی کون ٹاٹ سکتا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا سب کچھ برباد ہونا تھا ہو گیا تھا نشا بیچنا بہت بڑا جرم ہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا کوئی اچھی بات تو نہیں اور نہ ہی یہ معمولی بات تھی یہ انسانیت کی بات تھی اور ایسا کرنے والے سرسر دوگلی اور منافقت والے ہوتے ہیں جن کو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے باقی کوئی جائے بھاڑ میں ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو صرف یہ کہ کیسے حرام پیسہ کمائے جائے ایسے لوگ بے حص ہوتے ہیں ان کے احساسات مر چکے ہوتے ہیں ان کی سمجھ بوجھ مفلوج رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اچھے برے اور حلال حلام کی کوئی تمیز نہیں رہتی ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے اور جو خود ہی اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں وہ بعد میں پشتاتے ہیں نہ ہی اس دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے اپنا مقام خود اپنے ہاتھوں سے گواتے ہیں اب امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب لہنے لگی تھی اور وہ سب برے کام چھوڑ چکی تھی اور اب تو توبہ بھی کر چکی تھی لیکن پھر بھی امی سبلنے کی بجائے خطرناک حد تک بیمار ہو چکی تھی اور پھر امی نے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری شادی کا فیصلہ کیا میں بہت ناراض بھی ہوئی امی سے کہا کہ مجھے امی کا خیال رکھنا ہے اور امی میری شادی کا سوچ رہی تھی میری ناراضگی کا امی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور میری باتوں کا نظر انداز کر کے میری شادی تہہ کر دی جس سے مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی میں صرف امی کی خاطر خاموش ہو گئی تھی میری امی بہت خوش تھی میری شادی تہہ کر کے اور میں بھی ان کی خوشی کی خاطر خوش تھی تاکہ امی کی تکلیف میں کچھ کمی آ جائے لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اور پھر ایسا کرتے کرتے میری شادی کا دن آ گیا جو میرے لیے دکھی لاہیا تھا میں بہت ہی دکھی تھی امی کے لیے بہت ہی پریشان بھی تھی مجھے ان کے فکر ہو رہی تھی لیکن میں کیا کرتی ان کی خواہش کا احترام بھی فرض تھا کچھ پر بے شک انہوں نے غلط گیا تھا لیکن میری تو ماں تھی اور اب تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی اللہ سے میں بھی ان کو معاف کر چکی تھی اور پھر شادی کے دوسرے دن ہی میری امی کا انتقال ہو گیا جسے سن کر میری روح لرز گئی تھی یعنی امی میری شادی کا انتظار کر رہی تھی اور اسی لیے یوں جلدی شادی کر لی میری امی کی طبیعت بہت ہی خراب تھی جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی صحیح سلامت نہیں رہی تھی بہت بگڑ چکی تھی ان کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی یا صرف یہ ہمارا کہنا تھا یہ سب مقافات عمل ہے جیسا کرو گے بلکل ویسا ہی بھنگتنا بھی پڑے گا اور سب کچھ سزا کی زد میں آئے گا امی اور اببہ دونوں ہی لوگوں کو غلط چیز پر لگاتے تھے جس کا انجام برا ہی ہونا تھا جو برا ہو چکا تھا جس پیسے کی خاطر انہوں نے اتنا کچھ کیا گناہ کیے لوگوں کی زندگیاں خراب کی اپنے آپ کو دھوکہ دیا لیکن بیسا پھر بھی کام نہ آیا انسان کو سمجھ لینا چاہیے صرف بیسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا یہ سب کچھ توفانی ہے سب کچھ دبا ہونے کے لیے ہے بچے گتہ انسان کا عمل جو وہ اس دنیا میں کرتا ہوگا وہ ہی آخرت میں کام آئے گا اچھا عمل ہوگا تو آخرت سمر جائے گی اور گناہ سے لبریز عمل ہوں گے تو جہنم کے سیوہ کچھ نہیں اللہ پاک کی پکڑ بہت زیادہ ہی مضبوط ہوتی ہے جسے انسان انجان غلط کاموں میں ملوث رہتا ہے اور وقت آنے پر توبہ کا دروازہ ان پر بند ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ساری عمر کے پچتاوے کے سیوہ کچھ نہیں بچتا ایسا ہی کچھ میرے ماں باپ نے بھی گیا تھا زیادہ پیسوں کی حوث نے آنکھوں پر پٹی بان دی تھی جس کی وجہ سے ان کو کچھ بھی صاف نظر نہیں آیا اور گناہوں کی دلدل میں دونوں دھنستے ہی چلے گئے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور آخر میں انسان صرف عبرت کا نشان بن جاتا ہے نشہ بیچنا صرف انسانی زندگی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اب وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کا راستہ جس کا ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ غلط راستہ ہے جس پر چل کر تباہی و بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں لیکن پھر بھی انسان کی حرص اور حوص دونوں ہی اس سے کرواتی ہے اور انسان مجبور ہی ہو جاتا ہے ایسا کرنے پر اور اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہونے کا سمان اکٹھا کرتا ہے جس سے ہم انجان ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی پر صبر شکر کیا جائے جو صبر کرے گا وہ بخت پائے گا اور جو بے صبرہ ہوگا غلط کام کیا اور راستہ چنے گا وہ ہمیشہ تباہ و بربادی ہوا جیسا کہ میرے والدن کے ساتھ ہوا تھا زندگی یوں بدل جائے گی اور اس مقام تک لے آئے گی سوچا نہیں تھا میرے لئے میرے ماں باپ کا کیا عبرت کا نشان تھا اور رہے گا انہوں نے اپنی آخرت خراب کی صرف زیادہ کی چاہ میں اور دنیا و آخرت دونوں ہی خراب کر بیٹھے جس کی اب کوئی واپسی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی اگر وقت پر ہی سنبھل جاتے اور اللہ سے توبہ کر لیتے تو کیا پتہ ان کی زندگی آسان ہو جاتی اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا لیکن کاش وہ سب کچھ پہلے ہی سوچ لیتے تو یہ ان کو بگتنا نہیں پڑتا اور نہ ہی سب کچھ تباہ ہو جاتا نشہ بری لطھ ہے جو ایک دفعہ لگ جائے تو کبھی نہیں ہٹتی نشہ کرنے والے اور نشہ بیچنے والے دونوں ہی سزا کے حق دار ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے کہ پھر نہ کوئی نشہ بیچ سکے اور نہ ہی کوئی خرید سکے اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے اور گناہوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے کیا میں نے امی کو دھمکی دے کر اس گھنونے کام کو کرنے سے منع کر کے صحیح کیا تھا یا مجھے بھی امی کے ساتھ اس کام میں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا کیا مجھے امی کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا امی کا جو انجام ہوا کیا وہ اسی لائک تھی جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو سزا تو خود اللہ نے ہی دینی ہے لیکن ہم انسان محبت میں معاف کر دیتے ہیں اکثر لیکن اللہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دیتا